بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کانے والا پکیروں کا ملجا ضعیبوں کا ماوہ عتیموں کا والی علاموں کا مولا اس بند میں مولانا تاپسے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی لئے وہ کس طرح ہے جب ان کے پاس غریب لوگ آتے تھے تو اس کی مرادی جو سوال سے کرتے تو اس کو وہ دے دے یعنی جو لوگ مصیبتوں میں تھے مسلمان ہو کافر ہو انہیں اس کے کام آتے دے اور ہر وقت اپنی دین کی خاطر سب کے پاس جاتے دے یعنی اس کے پاس اپنی محمد کا غم تھا انہیں جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہم مطلب ہیں اس طرح یعنی اس وقت عرب کے علاوہ اور ممالک یعنی اور لوگ اس کی اس کا غم تھا اس کے پاس اور اس میں پکیروں کا مل جاتا یعنی پکیروں کا غم گانے والا تھا یعنی پکیر اور دویم اور دویم لوگ سب کے پاس آتے جائے پناہ تھی اور اس کا ٹکانہ تھا یہ یتیموں کا والی تھا دوست تھا غلاموں کا مولا یعنی آگا تھا یعنی اس سب لوگ جتنے مسکین لوگ تھے سب کے پاس آتے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرتے بند نمبر دو خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندش کی دل میں کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قابائل کو ہیر و شکر کرنے والا اتر کر ہیرہ سے سوئے کوم آیا اور ایک نسکینیا ساتھ آیا ان اس بند میں شاہر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ کے ساتھ جو بھی حضور صلی اللہ کے ساتھ کفار بہت زیادہ ظلم کر دیتے بورا چاہنے والے لوگ تھے یعنی حضور صلی اللہ اس کا اچھا چاہتے تھے بڑے والے لوگ یعنی کفار ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر دی ایسے قابائل تھے قبیلی تھے جو آپس میں پھر کوئی لڑتے رہیتے تھے ان کو آپس میں ملا انہوں کے درمیان سنح کیا دوستی قائم کی ہارے ہی راستے یعنی ایک دن عبادت میں مسئلوب تھے ایک پریشتہ آیا اور اس کے اس کو قرآن کا یعنی ایک راہ پڑھا انہوں کو دعوت تھی قرآن کی پھر وہ آیا اس وقت اور اپنی بیوی سے ختیچہ رجل سارا واقعہ سنایا اور اس نسخ حقیم ایک مطلب قرآن انہوں کی کچھ آیات ساتھ لائے اور ان کو ساری دنیا میں پیلاتے رہے پن نمبر تین مسیخ خام کو جس نے کندن بنایا کرا اور کوٹا الگ کر دکایا مسیخ خام اچھا تھامبا کندن خالص سونم کرا خالص کوٹا ملاوٹ عرب جس پہ کنوں سے جہل جایا کنوں صدیوں سے جہل جہالت پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا آن لمحا کیا حالت رہا ڈر نبیڑے کو موجی بلا کا ادھر سے ادھر پھر کیا ہو ہوا کا اس میں مولانا حسین حالی فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ خراب تھے یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے یعنی جو اچھے تھے ان کو اور اچھی باتیں بتائی اور جو ملاوٹ کرنے والے ان کو دین دین کی باتی سکھائی کہ آپ لوگ جب ملاوٹ کرتے ہیں تو وہ یعنی اللہ تعالی حفہ ہو جاتے ہیں اس طرح عرب میں بہت سے بہت سے مرتبتوں سے نے جہال اچھایا ہو تھا وجب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کا آغاز کیا دین کی اشاعت کا تو ان کو ان کی حالت بدل گئی وہ کفار سے صحابہ بن گئے آخر میں پرماتا ہے رہا ڈرن بیڑے یعنی اس لوگوں کو بلکل فکر نہ دی جو اس کے قسمت بدل گئی اور پھر اس طرح ہو گیا کہ ہوایہ اور اس کی قسمت بلکل بدل گئی تھا اب ہم ساتھ ہیں الفاظ مانی کی طرح رہی مزی مانی مراج حاج تی مجد جائز پناہ ما وال تکانہ والی توست مولا آکام تر بزر کرنا ماف کرنا وزن دیش پورا چاہنے وارا وفاظ فساد کرنا پیشتا چیم لکر دو دو چی میتری خان اچھا پورا اور بجی کونزل فالس کونزل کونزل فالس کونزل کونزل مناور کونزل 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 جہال پلن بزر جی آل لنہ کونزل بھال گونزل منا مصیبتوں کی قصہ آج کیلئے اپنا سبت کبی اٹلے سبت کیلئے پیر راضی کی پستہ آگ موسیقی